السلام علیکم آج ایک دفعہ پھر چوبیس اگست دوہزار چوبیس دروز ہفتہ اور یہ مناظر یورپین کسی ملک میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی آپ کو اس طرح ملتے جلتے آپ اس میں ہنسلے کھیلتے اور کہاں سے وہ انٹر ہو رہے ہیں اور یہ چائے کا اسٹال جیسا کہ رزانہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ چائے اور چاہت بڑا تعلق ہے یہ اس کا ہمارے معاشرے میں جب لوگ کسی کے گھار جائیں یا کسی چائے جو ہے نا وہ پوچھنا اور یہاں بھی لائنوں میں لاتے لوگا وہ کھلی جگہ بڑے عالی موسم ہے دیکھتے ہیں چائے کو تین چار لائنیں جو انٹ بنی ہوئی ہیں یہ جو مزے آپ لوگ باہر لیتے ہیں چائے کے یہ چائے کہاں بنتی ہے کیسے بنتی ہے کیا کہ اس کی اندر چیزیں ڈال کے اس کو جو مزہ بنایا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی چائے پیک ہو رہی ہے یہ جائے گی لجنہ والی سائیڈ پہ یہاں سے ہی تیار ہو رہی ہے ایک ہی جگہ پیلے اس کو پیٹ لیا ہے تاکہ یہ چائے گرم رہے اور یہ دیکھیں تین اور تین چھے سات چودہ 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 یہاں پڑے ہوئے ہیں باکی ان کے ساتھ جو ناظم ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لکھتے ہیں اس کو دیکھ پہ پھر ان کو سونے کی طولت دی گئی ہے کیونکہ یہ 24 آور چائے ملنی ہوتی ہے جیتنے بڑھ کر ہیں تاکہ وہ ساتھ ہی اس جگہ سو سکیں یہ دیکھیں جو باہر کھڑے ہوکے ہم چائے لے کے لیے کپ ہمیں ملتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی ٹیم ہے بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو وقت دے رہے ہیں اور ایک ایک کپ کو علیدہ علیدہ کر رہے ہیں یہ ان کی یہ جو محنت ہے اللہ تعالی ان کو جزا دے اور ان کو جو لوگ مزے لے رہے ہیں چاہے گی وہ ان کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں یہ کپ سارے وہ ایک سائٹ پہ جو استعمال ہو چکے ہیں وہ کٹھے ہو رہے ہیں اور ایک سائٹ پہ یہ جو نئے ڈبے کھول رہے ہیں کیونکہ یہ کپ جو ہیں کفی سخت جڑے ہوتے ہیں پھر اس کو علیدہ علیدہ کر کے لو آپ کہاں سے کونسی شہر سے آئے ہیں برلین جماعت 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 برلین سے آئے ہو آپ اور آپ یہ کتنے کل سے لگے ہوئے ساتھ یہ ڈیوٹی کر رہے ہو اچھو ما شا اللہ کیا نام ہے آپ کا ادنان اور ابو کا نام کیا ہے آپ کہاں سے آئے ہو کونسی جماعت میں برلین جماعت آپ بھی برلین سے ہو اچھا آپ کا کیا نام ہے اور آپ کہاں سے آئے ہو کونسی جماعت نام کیا آپ کا موسن موسن اچھا تو آپ کو یہ کپوں میں مزہ آ رہا ہے یہ کپ کھول کے ڈالنے کا ویری گوڈ لے جی ہمارے ساتھ اس وقت چوبہ یہ جو چائے والی ٹیم ہے ان کے جو انچار جہاں اس وقت جہاں موجود ہیں اور میں نے ابھی دیکھا ہے چودہ چولے جو ہیں وہ اس طرح لگا تار جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور اچھی خاصی گرمی اندر اور باہر بھی آئی ٹیمپریچر تو ان سے آپ تھوڑا تعرف کروا دیں اپنا ہم تلے اور یہ آپ کا پہلے بھی کوئی چائے کا ایکسپیرینس ہے اچھا 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 وہاں یہ چلتا ہے تو اس دفعہ یہ پورا انہوں نے خدا کے خواب پسل ہے کہ یہ ذمہ داری ملی ہوئی ہے اور چائے آپ تقریباً ڈیلی کتنے پتیلے یہ تیار ہو رہی ہے یہ دیلی جو ہے کل جو ہم نے ایک دن کے جو تھے ایک سو ایک وان ہنڈر سیمٹی سیامن جو تھے وہ وان ہنڈر سے اور ایک پتیلے میں کتنی کپ چاہے نوے لیٹر جو ہے نوے لیٹر اور اس میں کپ کتنے بنتے ہیں تقریباً ایک لیٹر میں چار کپ چار کپ چاہے چار تین سو ساٹھ کپ جو ہے ایک پتیلے میں تیار کل تیار ہوئے اچھا اور آج بھی جو ہے اس سے زیادہ بنیں گے دونوں سائیڈوں کے بتا رہے ہیں جو بلجنہ کی طرف اور اچھا اور یہ چی ہے چائے کا جو ٹیسٹ ہمیں مر رہا ہے بڑا زبردست یہ کیا اس کے اندر خاص آپ چیزیں ڈالتے ہیں کہ جو لوگ ایک کی بجائے دو دو پیتے ہیں یہ اصل میں لنگر حضرت مسیح مہد ہے یہ انہی کا حضر اور انہی کا تفاہل ہے کہ یہ جو ہے اپنا انسان میں کچھ نہیں ہے لیکن لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ جو ہیں وہ آپ کے جوائیں بھی دیتے ہیں اچھا خوش بھی ہوتے ہیں اور ریسیپی بھی لے گی جاتے ہیں اچھا اس کی ایک ریسیپی پکی ہے کہ جب بھی بنانا ہے اس کے مطابق بھی بنانا ہے تاکہ ٹیسٹ سیم رہے جو ابھی دیلٹے بعد آیا یا کال لائیاں پرسوائیاں سال بعد آیا اسے پتا ہوگی وہی چاہے جس طرح لنگر کھانے کا ٹیسٹ ڈال کا ایک ہے گوش سالن کا اسی طرح چاہے کا بھی ایک خاص تیسٹ ہے اور اس میں کتنے لوگ ہیں ٹوٹل جو کام کر رہے ہیں ہم برلین سے بیس کی تدار ہیں برلین سے آئے ہوئے ہیں اور آلاندو لیلہ شفت جو ہے وہ یہی ہے کہ کام ہم پورا کریں اچھا صرف بیس لوگ کام کر رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ بعض کا طور بھی ڈوٹی ہے ہمارے پاس ہمارے کی بھی ڈوٹی چال دی ہے تو کچھ وہاں پہ شفت ہے اور کچھ ہی تو پھر اس طرح جو ہے اور ان بیس لوگوں میں جو مختلف شعبہ زندگی کے لوگ ہیں کوئی پڑے لکھے ہوں گے کوئی دوسرے تو کون کون سے پروفیشن کے لوگ بھی آپ کے ساتھ ڈوٹی کر رہے ہیں جی بالکل ایسے ہی ہے کوئی صحیح ہائی کوالیٹی ہائی کوالیٹی ہے ہمارے ساتھ ہے بزنس میں آج میں خاص طرف خود ایک کمپنی میں جو ہے وہ اچھا 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 ٹھیک 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 اور اسی طرح لیکن صاحب کا مقصد وہ خدمت دین ہے خدمت دین بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح اچھا یہ بتائیں کہ یہ کتنے سے کتنے بجے تاک یہ چاہ کا جو آن رہتا ہے کام چل یہ چار بجے ہم سلوٹ جو راستات کرتے ہیں اور رات بارہ بجے صرف چار گھنٹے بیج میں گیپ آتا ہے وہ بھی گیپ لیا ہے کہ ہم نے تیاریت بگرہ کرنی ہوتی ہے بلکل ٹھیک باقی یہ ساری ٹیم جو آپ کے سامنے ہیں یہ سارے کے سارے دوست اپنی عمر کو کافی ساگزار چکے ہیں اور اللہ تعالی نے پھر بھی ان کو نمت دی ہوئی ہے میں ان کو جانتا ہوں پاکستان سے مارے امہ لدہ آ رہی ہے مجھے بڑے نیکی اور مجھے خوشی ہوتی ہے اور میں خود اپنے لیے بھی زوجتا ہے کہ یہی بڑا جذب ہے بلکل صحیح بہت اچھا اور یہ بکیار کہنے کہ ہر کام خود دیکھا ہے کہاں کے لیے ماشاءاللہ جو بہت زبردستی باقی ہے یہ مارے جو دو سامنے کھڑے ہیں ان کا کیا نام ہے یہ جناب زہد صاحب ہے زہد تنویر صاحب اور آگے جو دو سے ادھر کھڑے ہیں سامنے وہ بھی زہد ہے ماشاءاللہ جو سارے بیرلین سے ہیں سب بیرلین ہیں ماشاءاللہ پتہ ہی نہیں سی کنے سال ہوگے تیرہ سال اچھا چلو اچھا بہت شکریہ بہت شکریہ جنہاں بہت شکریہ جنہاں انشاءاللہ اسلام علیکم تیرہ اپنے پاتے سنے اندر سے جو انتظامیاں چائے بنانے والی اب آپ وہ باہر کا پہر ایک دفعہ منظر تکھائیں کس طرح لوگ ہیں یہاں کینڈا سے لوگ آئے ہیں برطانیہ سے لوگ آئے ہیں یور بیلیم فرانس ہولینڈ اور پتہ نہیں کہاں ساں سے جو میمان جو ہیں جہاں آئے ہوئے ہیں جو یہاں صفادہ کر رہے ہیں بے جی ہمارے ساتھ اس وقت ایک دوست ہیں جو برطانیہ سے آئے ہوئے ہیں ان سے تعرف ہی نہیں کی زبان سے لیتے ہیں اور پھر ان کو جلسے کے مطالق جو ہے نا کچھ جی اسلام علیکم پہلے آپ تعرف کروانے اسلام علیکم میرا نام بشالت احمد جودری ہے میں یوکے سے آیا ہوں اور یہ مینڈنگ کی جگہ ہے جہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ کافی کھلی جگہ ہے اور انتظامات الحمدللہ کافی بہتر ہیں چھوٹی موٹی تو قصر رہ جاتی ہے پہلی دفعہ ہو رہا ہے نا تیس سال کے بعد پہلی دفعہ حالوں سے باہر نکلے ہیں اور ماشاءاللہ پڑے جذبے کے ساتھ سارے ڈیوٹیاں کر رہی ہیں اور الحمدللہ بہت ہی اچھا کل کا خطاب کل کا خطبہ حضور کا سنا بہت ہی پیارا خطبہ آج ہم ان کی تقریر سنیں گے اور کل بھی مشاءاللہ دامی تقریر ہوگی بلکل صحیح اور ہمارے اس ہر جلسہ کا جلسہ کے لیے دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے بلکل صحیح بات اور یہ مینڈنگ میں جو ہو رہا ہے اس کے لیے بھی بہت ساری سب دوست دعا کرے اللہ اللہ بہت ہی کامیاب کرے اور ہم سب جو آئے ہوئے جلسہ میں ہم بہت ساری براکات حاصل کر کے جائیں آمین اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو مجھے آپ کا پلان جو بنا ہے جلسہ ٹینڈ کرنے کا حضور اقدس کا تو بلکل لاسٹ مومنٹ پہ مطلب وہ ہوا سہتی ہوئے تو آپ کا رادہ جو تھا وہ پہلے کا پلان تھا کہ میں نے جلسہ ٹینڈ کرنا ہے جی جب سے یہ جلسہ کی تاریخ ہوئی ہیں مقرر ہوئی ہیں اور ناؤنس ہوئی ہیں اس وقت سے ہم نے یہاں ہوتل بکروا دیا تھا اچھا اچھا اور مجھے جلسہ سے کافی پہلے یہاں آنا تھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک تو پھر میں جلسہ میں نے کہا کہ لازمی اٹینڈ کر کے جانا ہے جلسہ کی برکات ہی بہت ہوتی ہے بلکل صحیح بات الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں تفیق دی ہے یہاں پہ شامل ہونے کی اچھا اللہ جی جلسہ پہ اور اللہ تعالی اندھا بھی تفیق دیتا ہے باقی انشاءاللہ پھر اس طرح میں ملاقات رہی با شکریہ تنکوی ناو